اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے یہ آج میرے پاس موت سکن آئی ہے اس کی پہلی دفعہ جو ہے نا رنگ ڈال رہے ہیں اس کے رنگ ڈال رہے ہیں اس کے رنگ جو ہے نا آپ کو ڈال کے دکھاؤں گا اور اس کا جو ہے یورو ہے یہ یورو کس لیے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور کیسے اس کی صفائی کرنی چاہیے اور پشٹن ڈھیلا ہو یا سیز ہو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بھی کیوں دھوائی مارتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پلگ کی سکویشن بھی دکھاتا ہوں پلگ کالا ہے یا سفید ہے یا لال ہے یہ کس لیے ہوتا ہے لال کیوں ہوتا ہے اور سفید ہو تو کیا اس کی پوزیشن ہوتی ہے اور بلیک ہو تو کیا ہوتی ہے اس کی میں آپ کو آج بتاتا ہوں میرے ساتھ جڑے رہیں یہ دیکھا ہے پلگ اس کا بہت کالا ہے یہ دیکھا ہے پلگ اس کا بہت کالا ہے دھوائی مارا ہے اور پٹرول بھی پی رہا ہے اور پٹرول کیسے کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس کا ونٹ فیو کا جو ہے نا مکچر ٹیٹ کرنے سے جو ہے نا پٹرول کم ہوتا ہے اور کھولنے سے جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے ایک تو یہ دیکھا ہے یہ پیپ جو ہے نا یہ دیکھا کریک ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا لیک ہوتی ہے یہ دیکھا یہ ہو گیا اب جو ہے یہ دیکھا دھوائی مارتا تھا اب اس کا جو ہے نا پہلے تو پسٹن چیک کر لینا ہے پسٹن ہلا تو نہیں ہے یہ دیکھا ایسے ہلا کے ایسے اوپر نیچے ہلائیں گے ایسے ہلائیں گے تو زیادہ ہلے گا یہ سیڈ نہیں ایسے یہ ڈھیلا نہیں ہے اتنا بس یہ ٹھیک ہے بس میں کولتا ہوں اس کا اس میں دیکھ لینے ہے کوئی جھریہ وغیرہ تو نہیں ہے پسٹن سیز تو نہیں ہے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں یہ بلکل صاف ہے صحیح ہے پہلی بار کھل رہا ہے یہ صحیح ہے اور پسٹن بھی صحیح ہے صاف ہے بس رنگ ڈالنے پڑیں گے رنگ چیک کرنا آپ کو بتاتا ہوں میں یہ دیکھا فشتر نکال لیا ہے میں نے اب جو ہے نا اس کے رنگ پریشر والے تو صحیح ہوتے ہیں یہ صحیح ہوتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے یہ ایل والے دھوان جو مارتی ہے گاڑی وہ ایل رنگ خراب ہوتے ہیں نا یہ ایل رنگ جو ہے نا یہ یہ خراب ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیک کر رہا ہوں یہ تو بہت ڈھلے ہو گیا یہ دیکھو اس کا موں بھی اندر سے کھلا ہوا ہے رنگ کا نظر آ رہا ہے نا دیکھو نا یہ رنگ کا موں کھلا ہوا ہے اور یہ جب رنگ ڈالیں گے نا نئے تو ان کا موں کہاں رکھنا ہے صحیح طریقہ جو ہے نا یہ ہے کہ آپ پشتن ڈالیں گے نا ادھر سے یہ دیکھو ادھر سے دیکھیں گے سیڈ سے ادھر سے اور ادھر سے دیکھیں گے نا آپ کو نظر آئے گا جو بھی ہاں وایا ہے اس میں ان کا موں یہاں نہ ہونا چاہیے یہ پینوں والی سیڈ پہ یہ ادھر نہ ہونا چاہیے موں رنگوں کا موں اوپر کیم والی جگہ پہ وہ آمنے سامنے ہو پھر آمنے سامنے چاروں رنگوں کا ہے یہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو ہے نا یہ جگہ ٹیٹ ہوتی ہے پشتن جو ہے نا یہاں ٹیٹ ہوتی ہے جب راد چھٹا مارتا ہے نا مغلیل کا تو اس پہ آتا ہے وہ یہ سیڈوں پہ پھر زیادہ آئے گا جب زیادہ کھپا ہوگا یہاں زیادہ ہوگا مغلیل تو ان کے موں سے گزرے گا جب یہاں موں ہوگا رنگوں کا تو یہ ٹیٹ ہوتی ہے جگہ یہاں سے جو ہے نا آگے نہیں گزرے گا یعنی کہ آئل نہیں گزرے گا یہاں ان کا موں جو ہے نا ایسے آمنے سامنے رکھنا ہے ادھر آمنے سامنے کیم کے اوپر ٹھیک ہے یہ طریقہ صحیح ہے یہاں رکھو گے تو پھر مغلیل اٹھائے گی گا ہے مغلیل کھائے گی کم ہوگا ٹھیک ہے کروالی ہے آپ کو اب نئے رنگ جو ہے نا میں دیاتا ہوں اس کے اور جو ہے نا اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا جو یورو کس لی ہے یورو جو ہے نا آئی سے یعنی کہ دو دار پندرہ میں یا سولہ میں یا یعنی کہ قانون پاس ہوا تھا تو اکثر دوست سوال کرتے ہیں نا جبھی یورو کس لی ہے بھئی مکینکو کو سوال کرتے ہیں کمپنی والے پہلے پوچھتے ہیں تو وہ کوئی کہتا ہے اس سے گاڑی بھاگتی ہے کوئی کہتا ہے اس سے گاڑی جو ہے نا پٹرول کم پیتی ہے اور کوئی کہتا ہے گرم نہیں ہوتی نہیں یہ نہیں ہے اس کا یہ ہے اس لیے ہے کہ قانون پاس ہوا تھا جو زہریلا دھوہا ہے نا علودگی والا دھوہا وہ اس کو جو ہے نا یہ خارج کرتا ہے صاف یعنی کہ علودگی والا دھوہا یعنی کہ گیس نہیں آتے یہ اس لیے ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بھی صفائی کرتے ہیں اور وال کھولتا ہوں وال گیڑ بھی چیک کرتے ہیں اس کے موسیقی یہ تو صاف ہے اندر سے اس کا نہیں ہے مثلا ایسے میں کھول رہا ہوں دیکھ لوں کوئی اندر کوئی کاربن وغیرہ یا کوئی یہ صاف ہے یہ ہیڈ کھول لیا ہے میں نے پہلے جو ہے نا اس کے بڑا جن کے اس کا گیڑ چاہ کرنا ہے یہ ہلتا نہیں ہے گیڑ جن کے ادھر ادھر ہلائیں گے نہیں ہلے گا اور یہاں انگلی دے کے یہاں یہاں بند کر کے نا ایسے کھینچیں گے تو پریشر بنتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو بھی ہاں بھی پریشر بنتا ہے ٹھیک ہے یہ گیڑ صحیح ہے اچھا یہ وال بھی میں نے چک کرنے وال بھی صحیح ہے اس کا پہلی بار کھل رہا ہے نا یہ تو یہ گیڑ چیک کرتے ہیں ہاں یہ بھی صحیح ہے یہ اتنا نہیں ہلتا تھوڑا تھوڑا ہلتا ہے کیونکہ اور اس کی جو ہے نا یہ سیلیں دیکھ لینی ہے یہ ہارڈ ہوئی پڑی ہے تو بھی اس کی وجہ سے بھی دھوہ مارتا ہے یہ دیکھو یہ نرم ہے یہ بھی یہ صحیح ہے تو اس کو ایسے صفائی کر کے ہیڈ کو فیٹ کر دیتے ہیں اور رنگ نئے ڈال دیتے ہیں اس کے ٹھیک ہے جو ہے نا یہ بھی صفائی کرنی ہے اس کی یہ یہ دیکھیں یہ رنگ جو ہے نا یہ دیکھ لینے کہ یہ یورو کے ہیں یا نون یورو کے ہیں یعنی اولڈ مادل کے ہیں یا نیو مادل کے ہیں یہ آپ کیسے چیک کریں گے یہ آپ ایسے معلوم ہوگا کہ یہ دیکھیں یہاں ڈال کے زیادہ ہلے گا یا ادھر ادھر لچک ہوگی تو وہ جو ہے نا پرانے مادل والا ہے پسٹن یعنی موٹے رنگوں والا یہ یورو والا پسٹن ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا رنگ فیکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی پسٹن کی بھی پہچان ہوتی ہے یورو والی یہ جالی والا جو رنگ ہے نا یہ جہاں بھی رکھ دیں اس کا کوئی بنی ہے یعنی کہ یہ جب پسٹن راد چھٹا مارتا ہے نا یہاں تو اس کے اندر سے مبلائل آتا ہے جالی یہ جالی جہاں بھی کھڑی ہو اس کی کوئی بات نہیں ہے اور جو یہ ایل رنگ ہے یہ دیکھو یہ یہاں پہلے چیک کر لیتے ہیں جو بھی یہ ان کا موں مل رہا ہے یعنی مل رہا کیا سہد ہے یہ سہد غلط تو نہیں ہے یہ دیکھو یہ مل گیا وہ پرانے رنگ میں نے آپ کو دکھا جاتے وہ کھلے ہو گئے ہیں ان کا مل گیا اب ان کا موں جو ہے نا بہتر طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے نا کیم والی سیڈ پر رکھنا ہے ان کا موں یہ دیکھے نا یہ یہ جو موں ہے اس کا جن کے یہ رنگوں والا یہ یہ آپ نے ایک ادھر رکھ دیا ہے اور ایک کا موں ادھر رکھ دے دیکھا ہے یہ آمنے سامنے یعنی ایک کا ادھر موں ایک کا ادھر کیم والی جگہ پر یہ ٹیٹ ہوتی ہے جگہ یہاں چھٹا جو آئے یہاں تھوڑا مبلائل آتا ہے ادھر زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسی لیے جلدی دھوہ مار جاتے آپ نے ادھر ہی رکھنا ہے یہ دیکھا یہ میں نے پریشر والے رنگ بھی ڈال دیئے ایک کا موں ہو یعنی کہ کیم والی سیڈ پر دوسری کا بھی ادھر کیم والی سیڈ پر یعنی کہ ادھر یہ صحیح طریقہ بس اجھے جانا ہے یہ دیکھیں یہ جو جھریاں ہیں یہ بڑے وال کی ہے یہ چھوٹے وال کی ہے یعنی کہ یہ ایسے آئین اوپر آئے گا بڑے وال والی سیڈ پر یہ الٹا رکھیں گے تو یہ پشٹن کے ساتھ ٹکر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ میں یہ چیک کر لیا آپ نے اب یہ بھی ضروری ہے اس کے روکر ایک تو سیڈ سے ہلا کے چیک کر دیں یہ لچک ہو تو پھر اسی پن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ایسے گھما کے ہیں اور اس کی اندر زیڈ واشل ہوتی ہے وہ بھی چینج کیا یعنی کہ یہ لچک صحیح ہے اس کی اتنی نہیں ہے یہ میں ہلا جو رہا ہوں یہ واشل کی وجہ سے ہلا ہے اور یہ جگہ پہ پالش بھی صحیح ہو ہیں یہ آواز نہیں آئے گی اس کی یہ تو ہو گیا صحیح اب جو ہے نا کیم غراری چیک کرتے ہیں اس کی کیم غراری جو ہے نا یہ دیکھیں آپ ایسے چیک کریں گے دبا کے جو بھی لچک نہ ہو یعنی کہ لچک ذرہ بھی نہ ہو اور سیڈ پہ بھی تو نہیں ہوتی ہے یہ تو دبائے دبائے رکھا ہے اس نے سپرنگ ہوتا ہے یہ سیڈ والی یہ پلے نہ ہو یہ پلے ہوگی تو آواز کرے گی گراری یہ نہ ہو پھر انشاءاللہ آپ کی جاڑی جو ہے نا بے آواز ہوگی یہ دیکھا یہ میں نے پسٹن یہاں بھی پسا کے لاکھ لگا دیں تو بہتر ہے وہاں سلنڈر میں لگائیں تو وہ بھی بہتر ہے یہ چیک کر لینی ہے جب کہیں سے نکلی نہ ہو یہ دیکھا یہ ایسے جو ہے نا برام سے رنگ بھی نہ یہ دیکھا یہ پسٹن فس جائے تو یہ دیکھیں یہ روکر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ادھر ادھر نہ ہو یہاں سے آپ نے دبا کے رکھنا ہے یہ ادھر سے دبا کے رکھنا ہے اور یہ جو ہے نا آپ نے ان کا موں تھوڑا سا کھول دینا ہے کھول کے پھر جو ہے نا دبانا ہے جب ہی اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے روکر ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے اور جو ہے نا یہ ایک راڑ سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ روکر صحیح آگیا ہے یا نہیں ہے دیکھو یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے اب دوسرا بیچہ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہ ہے اس کا یہ سلنڈر تو فیٹ ہو گیا ہے اب ہیڈ فیٹ کرتے ہیں اس کا یہ ہیڈ مکمل ہو گیا ہے یہ جو ہے نا آپ یہ بھی فیٹ کرتے ہیں یہ آمنے سامنے ٹائٹ کرنے یہ نا جو ایک سہر پہ ٹائٹ کر لیں یہ پہلے بیٹھانا ایک آگ جائے گی ہاں یہ اب ہیڈ فیٹ کر لیا ہے یہ خیال سے فیٹ کرنا یہ راڈ اندر نہ چلے جائے ہے یہ اپنا ذہن جو ہے نا ادھاری رکھنا ہے یہ اندر چلے گئے پھر وہ میگنٹ سے نکالنے پڑتے ہیں میگنٹ لگا کے کوئی پیچکس کو یا پھر جو ہے نا یہ آپ نے بلکل گھوما کے بٹھا یہ ٹائپٹ راد میرے پاس اور پڑے تھے یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ صحیح ہے جن کے میگنٹ گھوما کے چیک کر لینے ہیں جب یہ راڈ اوپر نیچے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہی یہ دیکھنا ہے یہ اوپر نیچے ہو یہ تو فٹ ہو گیا ٹائپٹ اس کے چیک کر لینے ہیں ٹائپٹ صحیح ہوں تو بس فٹ کر دیں ٹائپٹ اس کے صحیح ہے یہ فٹ کر دیتے ہیں ٹائپٹ کور لگا دیتے ہیں یہ اب ٹائپٹ کور فٹ کر رہا ہوں ٹائپٹ کور مشکل سے نکلتا ہے یا مشکل سے لگتا ہے نا اس کا طریقہ یہ یہ جو یہ وال جو ہے نا یہ دبا ہوا ہو ہے یہ جو ہے نا ایم میگنٹ گھمائیں گے الٹا یہ دبا ہوا ہو بس یہ جو ہے نا ایسے ہی یعنی کہ آرام سے فٹ ہو جائے گا ہے یہ ٹائپٹ knee specification ٹائپٹ ٹائپٹ ٹائیں ٹائپٹ یہ ہو گیا ہے کہ اب اچھا یورو والا پیپ بھی لیا لگانا تھا وہ میں نے لگا لیا ہے یہ دیکھا یہی چھوٹے چھوٹے نوکس جینا ہوتے ہیں اور میں ٹینکی لگا کے سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ کو جینا میکچر سیٹ کرنا اس کو بتاتا ہوں کار بیٹر کا میکچر کیسے سٹ ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے سٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے سٹارٹ کر لیا ہے آواز تو صحیح ہے ماشا اللہ اب اس کا جینا آپ کو میکچر سٹ کرنا بتاؤں تھوڑی سی ریس بڑھا دینی ہے ادھر پہ یہ دیکھا ہے یہ بڑھا دی ہے میں نے یہ یعنی کہ بائیس تیس آرہا ہے ٹھیک ہے بائیس تیس آرہا ہے اب اس کو میکچر کو جینا میں ٹائٹ کرتا ہوں یہ دیکھا ہے میں میکچر کو ٹائٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھا سپیڑ جب کم ہونے لگ جانا یہ دیکھے یہ پیٹرول اس کا جو ہے نا پہلے پی رہا تھا سپیڑ زیادہ ہو گئی تھی یہ دیکھا اب کم ہو رہی ہے دیکھا یہ 21 ہو رہی ہے یہ دیکھا یہ اب کم کر رہا ہوں یا میں کھول رہا ہوں اس کو یعنی کہ کھول رہا ہوں کھولنے سے کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ سیٹ کر رہا ہوں یا سے یہ دیکھا اب میں کھول رہا ہوں ہیستا ہیستا میکچر تو جیسے ہی سپیڑ بڑھے گی یعنی کہ یہ جھو ہو گا میٹر پہ تو یہ دیکھیں اب جو اینا سپیڑ باڑھ رہی ہے اور جو اینا میٹر پہ بھی شو ہو رہا ہے پچیس تیس پچیس آرہا ہے نا یہ اب پھر دوبارہ جو ہے نا ایکیس بائیس انیس آرہ ہے آپ ٹیٹ کریں گے جہاں دیکھو لہ جب ہی سپیڑ جو ہے نا زیادہ ہو جہاں وہاں پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں اب جو ہے نا چھبی ستائیس آرہا ہے نا انہتیس تیس آرہا ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا تھوڑا ٹیٹ کر رہا ہوں یہ تیس تیس ہو گیا چھبی ستائیس تیس ینکہ تیس تک جب آئے نا پھر مکچر جو ہے نا وہ ست ہوں گا یہ دیکھوں یہ ایس تیس تا میں کھول رہا ہوں یہ اب اٹھائیس اونت تیس تیس یاں کے اب یہ یہاں جو ہے نا یہ ست ہے یہاں یہ آپ ایسے ست کریں گے ینکہ یہ آپ جہاں نشی کر لیں وانٹ فیو کا مکچر جو ہے نا یہ میں سپیڑ کھلو کر رہا ہوں ہم میں ستیس وانٹ فیو کا مکچر ایسے ست ہوتا ہے ان کے ٹیٹ کرنے سے کم ہوتا ہے کھولنے سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے میٹر سے جب جہاں سپیڑ بڑھ جائے نمبر بڑھ جائے وہ آسیٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ سنو بھی اب صحیح ہو آواز دیکھیں آواز سنے ہوں دیکھیں اسٹارٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ آواز بھی بہترین ہے اس کی بس اس کو فیٹ کرتے ہیں سٹوک دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا اور اس سے آگے جو ہے نا جو الیکٹیشن کی ویڈیو ہوتی ہے یعنی کہ یہ پرانٹ نہیں آتا پلک کوئل والا یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا میسنگ کرتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یک ہے اسلام علیکم